اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برائٹ وے اور میں ہوں ظہور احمد میں آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سی ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ علامہ اکبال اپنی یونیورسٹی کے جو نیو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنا ایڈمیشن کیسے بھیج سکتے ہیں اور مکمل فارم فیل کرنے کا طریقہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کنٹینیو سٹوڈنٹ کا میں ایک فارم فیل کرنے کا طریقہ پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی دشواری ہو رہی ہو تو آپ میرے پلی لیسٹ سے جا کے نکال کے وہ چیک کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو قائلی چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئی سا ایک بروزر اپن کرنا اور وہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے علامہ اکبال سرچ کر لیں اے آئی او یو آپ لوگ سرچ کریں گے جیسے ہی آپ لوگ سرچ کریں گے آپ کے سامنے مین پیج آیا جائے گا اس میں آپ لوگوں نے جو ساب سے اوپر والا لنک ہے اس کے اوپر کلک کرنا جیسے کہ نظر آ رہا ہو گا کہ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگ ایڈمیشن والے جو ہے اس میں آئیں گے اور اس میں سب سے جو اوپر والا لائن ہے جیسے لکھا آن لائن ایڈمیشن فاہم آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا آج ہم لوگ جو ہے وہ فریش ٹوڈنٹ کا جو ہے ایڈمیشن بھیجوائیں گے ایک بی اے کا تو میں فیک اپنا یہ فاہم آج فیل کروں گا لیکن آپ لوگ اپنی تسلی سے جو ہے فاہم فیل کریں گے ایڈمیشن فار فریش پہ میں کلک کروں گا جیسے کلک کروں گا یہاں پہ آپ لوگوں کا اس طرح کا پیج نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کیریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے کیریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے آپ سے پہلے وہ ایمل ایڈیس یا فون نمبر مانگے گا آپ لوگوں نے کوئی سو ایک چیز دی نہیں میں جیسے کہ فون نمبر دے دیتا ہوں ایک چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ آپ لوگ جب بھی کہیں اپلائی کریں یا یونیورسٹی پہ آپ لوگ کو نمبر بغیرہ دیں تو آپ لوگوں نے وہ نمبر دینا ہے جو نیٹورک پہ چینج نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ کا جاہز کھو اور آپ لوگوں نے ٹیلینار پہ کنبرٹ کیا ہو یا ٹیلینار کا جاہز پہ کنبرٹ کیا ہو طرح اگر آپ لوگ نمبر دیں گے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے وہی نمبر دینا جس نیٹورک کا وہ ہو تو ابھی میں نے یہ نمبر دیا اس کے بعد میں اس پر اکاؤنٹ پر کلک کرو یہاں پہ پاسورٹ دینا کوئی سے اپنا پاسورٹ آپ لوگ مرضی سے دے سکتے ہیں میں بیک جاؤں گا آپ لوگوں نے اپنی مرضی سے کوئی پاسورٹ دینا ہے جیسے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں پھر آپ لوگوں نے کنفرم پاسورٹ پہ جانا ہے ادھر جا کے پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے لیکن ایک سیم لکھنا اس کے بعد کریئیٹ اکاؤنٹ پہ آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ کے نمبر پہ ایک میسج آئے گا جس نمبر جو نمبر آپ لوگوں نے دیا یا ایمیل ایڈریس دیا وہ جو میسج آئے وہ آپ لوگوں نے یہاں ایکٹیویٹشن کوڈ جو ہے وہ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ پوٹ کرنا ہے اب یہ آپ کی سیم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نیٹورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک آپ کے سیم پہ وہ میسج آتا ہے تو ابھی میں یہ چیک کر رہا ہوں ابھی میری طرف نہیں آیا جو ہی آئے گا آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گا لیکن آپ لوگوں نے وہی میسج جو ہے وہ آپ لوگوں نے پوٹ کرنا کوئی اور میسج نہیں کرنا جیسے کہ یہ ابھی یہ میسج آ چکا یہ آپ لوگ یوں اڈمیشن آن لائن اڈمیشن اور یہ مجھے ان کا میسج آ چکا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں کاپی کار لیتا ہوں یا پھر ویسے لکھ لیتا ہوں تھرٹین آپ لوگوں نے میسج بڑا تسلی سے دیکھنا اس میں انگلیش اور الفابیٹک کیز بغیرہ کے دیئے ہوں گے جس سے آپ لوگوں نے تسلی سے چیک کر لینا اگر آپ لوگوں کو مسٹیک کریں گے تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نہیں بن پہے گا تو یہ چیز آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے اگر آپ لوگوں کو انہوں نے pkm Multi آپ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اس بین یہ دیکھیں آپ لوگ مطلب اس جو ہیں وہ پروگرام نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سب سے میں آج بی اے کا کروں گا تو یہ نمبر سکس پہ لکھا ہوا بی اے بی اے سی اے ڈی بی آپ لوگ میں اس پہ کلک کرنے کے بعد سیلیکٹ پروگرام پہ کلک کروں گا جیسے ہی کلک کروں گا میرے پاس پاس ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے تھوڑا ہاتھ ادھر لے کے جانا اور مزید جائیں گے تھوڑا سا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے نار سبمیٹ آپ لوگوں نے اوپن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی اوپن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زیرو پرسنٹ ابھی جو ہے وہ آیا ہوا ہے کیونکہ ابھی اس میں کوئی چیز جو رکوار میں نے نہیں دی آپ سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈگری سیلیکٹ کرنی جیسے کہ آپ یہاں پہ ڈگری سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے ڈگری کا لیول سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے لاسٹ جو ہے آپ نے جو کلاس کی ہے وہ ایف اے کیا یا ایف ایس ایس کیا جو کیا آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے یہاں پہ ڈگری کا وہ نیم دینا جیسے کہ میں نے جو ہے وہ یہاں پہ کر دیتا ہوں آئیکم اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ میجر سبجیکٹ لکھنا ہے آئیکم اس کے بعد آپ لوگوں نے بورڈ یونیورسٹی لکھنی میں یہاں پہ کروں گا باعث سہیوال تو یہ دیکھیں میں نے وہ کر دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا یہاں پہ سٹارٹنگ ایئر کرنا آپ لوگوں نے میرا دوزہ میں یہ فیک بنا رہا ہوں دوزہ ٹھارہ لکھ دیتا ہے اس کے بعد پاسنگ ایئر جو ہے وہ دوزہ بیس کیونکہ دو سال کے بعد ہی آپ لوگ نگری وصول کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ رون نمبر دینا ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے کیونکہ میں یہ فیک کر رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ select مطلب کہ آپ لوگوں نے exam کرنا ہے آپ لوگوں نے animal exam میں پاس کیا یا supplementary میں یا سوری semester level پہ کیا یا animal میں تو آپ لوگ animal پہ click کریں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے grading کرنی ہے اگر آپ لوگ marks ہیں تو marks کریں گے اس کے بعد total marks کتنے ہیں جی وہ ہیں جی آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے out of کتنے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے division select کرنی ہے کون سی division آپ لوگوں کی یا یہ fast division یہ auto ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے save and complete پہ click کرنا ہے جیسے click کریں گے کیونکہ میں نے ابھی اس میں اپنا raw number نہیں mention کیا جس کی وجہ سے وہ save نہیں ہوا یہاں پہ وہ raw number مانگ رہا ہے تو میں دے دیتا ہوں جی چالی اکتالی اس کے بعد save and complete پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ fake اپنا raw number دیا جس کی وجہ سے وہ نہیں مانا تو آپ لوگوں نے یہ ایک چیز ظاہر 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 کرتا چلوں کہ آپ لوگوں نے اچھے total marks میں نے نہیں لکھے یہاں میں میں total marks لکھ دوں گا 1100 obtain marks جو ہیں وہ ہیں جی نو سو دس اس کے بعد division fast آگی اس کے بعد complete and save کروں گا تو آپ لوگ یہ دیکھ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو یہ save آپ یہ دیکھیں میں نے ایک جو page ہے وہ fill کیا تو 10% ہو گیا اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنا program study select کرنا ہے یہاں پہ click کریں گے اور آپ لوگوں نے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے وہ program select کرنا program select پہ local آپ لوگوں نے کرنا international نہیں کرنا نیچے آپ لوگوں نے آجانا program پہ آپ کا کون سا program میں بھی یہ general کا کرنا چاہ رہا ہوں ان آرٹس تو وہ کا دوں گا اس کے بعد نیچے آنا ہے اور save complete section پہ آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جیسے یہ آپ لوگ click کریں گے جہاں پہ 10% تھا ابھی وہ ویسے کا ویسے یہ ابھی یہ pending ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی personal جو ہے information وہ ادھر add کرنی ہے جیسے کہ first اے یہ دیکھیں registration اگر آپ لوگوں نے registration اے آئیو سے کروائی ہو نہیں کروائی ہو تو آپ لوگوں نے first name اپنا دینا جیسے کہ میں لکھ دوں گا ظہور اور second name جو آپ لوگوں کا میں لکھ دوں گا جی احمد اس کے بعد gender select کرنا mail ہیں female ہیں میں mail select کروں گا اس کے بعد اپنا select کرنا single ہیں یا married ہیں تو میں married click کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے date of birth جو ہے وہ mention کرنی ہے تو میں یہاں پہ date of birth جو ہے وہ mention کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے مسلم ہیں نون مسلم ہیں آپ لوگ select کریں گا اس کے بعد اپنا blood group جو ہے وہ کرنا میرا یہ positive ہے میں وہ select کروں گا اس کے بعد disability ہے کہ نہیں تو none کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آجانا فادر name دینا ہے میں فادر نیمہ ابنا لکھوں گا محمد محمد نواز اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آجانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے فادر کا جو پیشہ وہ لکھنا ہے کوئی job کرتے ہیں یا free ہیں تو وہ آپ لوگوں نے وہ لکھنا میں یہاں پہ army دکھوں گا اس کے بعد فادر موبائل نمبر آپ لوگوں نے دینا ہے تو ایک چیز آپ لوگوں کو mention کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس مطلب کے نمبر نہ بھی لکھیں تو کوئی اتنا بڑا شو نہیں ہوگا لیکن میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے گارڈین کا سیم اڈریس جو انفرمیشن ہے وہ دینی ہے فادر ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کنٹری کا نیم پاکستان سی این ایسی نمبر یا بے فارم اپنا دینا جیسے کہ میں یہاں پہ یہ دے پنجاب میں میں پنجاب سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا ڈسٹرک سیلیکٹ کرنا ہے میرا اکارا ہے میں اکارا سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد تصویر سیلیکٹ کرنی تصویر بھی میری اکارا ہے اس کے بعد اپنا اڈریس جو لکھنا ہے وہ آپ لوگ لکھیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایریا سیلیکٹ کرنا ہے ہر بنے رولر ہے تو میرا رولر میں رولر سیلیکٹ کروں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پوستل کوڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے اس کے بعد میلنگ اڈریس جو سیم کریں گے اس کے بعد یہ کنٹری آ گیا آپ لوگوں نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سیلیکٹ کرنا ہے میں پنجاب سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد سیٹی ڈسٹرک آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں یہ سیٹی اکارا سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد پھر تصویر سیلیکٹ کروں گا اکارا اس کے بعد اڈریس وہی سیم آ جائے گا جو پہلے میں نے لکھا ہے ناظرین یہ فارم فیل کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کافی پرابلم آ رہی کچھ بچیوں بچوں کو تو اس لیے میں یہ مکمل فارم فیل کر رہا ہوں آپ لوگوں کا ٹائم تو ویسٹ ہو رہا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو مین سمجھانے کی وجہ سے یہ فارم جو ہے مکمل فیل کر رہا ہوں آپ لوگوں کے فیدے کے لیے اس کے بعد یہ پوسٹر کرو کور پھر آپ لوگوں نے دینا ہے آپ کا ڈومی سر کہاں کا ہے پنجاب کا اس کے بعد ڈسٹے کونٹس آئے وہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے کہ میں اکارا سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے آ جانا اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایمیل اڈیس یہ فون نمبر یہاں پہ فون نمبر آپ لوگوں نے پھر مینشن کرنا ہے ایک جیسے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو میں یہ فون نمبر جو ہے وہ غلط دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیو اینڈ کمپلیٹ سیکشن پہ آپ لوگ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگوں کو ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو ہے وہ ٹین پرسنٹ تھا اب یہ فورٹی پرسنٹ ہو گیا اسی طرح آپ نیچے یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو گیا یہ پروگرام سٹڈی جو ہے وہ ابھی پینڈنگ میں ہے اس طرح آپ لوگوں نے یہ اپنا اکیڈمی ریکارڈ دینا اس کے بعد پروفیشنل ایکسپیرینس دینا اس کے بعد کورس دینا ویڈیو لمبی ہو رہی اس لئے آپ لوگوں بتاتا چلو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی پوٹو جو ہے وہ ایڈ ایڈ کرنی ہے اس میں آپ لوگوں نے اپنی ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھی سارے سکین کر کے ایڈ کرنے اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے ساڑا ٹک مرارک لگا لینا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سبمیٹ ایڈ اپلیکیشن پر کلک کر دینا ہے اس طرح یہ آپ کا جو فارم ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو ایکchlagen وہ مکمل فارم دیا جائے گا فارم پہ آپ لوگوں کو ایک فارم نمبر دیا ہوگا آپ لوگ گھر بیٹھ کے بھی جو ہے وہ فیس پے کر سکتے ہیں ایزی پیسہ یا جایز کیسے میں نے ایزی پیسہ پہ جو فیس پے کرنے کا طریقہ وہ بتایا ہوا ہے آپ میری چینل کو ویزٹ کر لیجئے گا آپ لوگوں کو وہ بقاعدہ ویڈیو مل جائے گی اس پہ آپ لوگوں کو سارا طریقہ میں نے سمجھایا ہوا کہ آپ لوگ کیسے وہ فیس پے کریں گے تو وہ آپ لوگ فیس پے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اس دفعہ آپ لوگوں نے یونیورسٹی والوں کو کوئی ڈاکومنٹس کوئی پیج نہیں بھیجوانے آپ لوگ جسٹ آن لائن اپلائی کریں گے اس کے بعد فیس پے کرنے کے بعد آپ لوگوں کو ایک ٹی ایکس آئی ڈی نمبر دیا جائے گا جو ٹی ایکس آئی ڈی نمبر ہے وہ آپ لوگوں نے کسی پیج پہ لکھ کے رکھ لینا اور وہ پیج سمال کے رکھنا ہو سکے تو اس کی ایک دو کاپیاں کروا کے بھی رکھ لینی تاکہ کالکو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کے پاس وہ پروف ہو تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتے تو کانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دیکھتے ہیں برائٹ وے والسلام